موسیقی سجاد شہید پریس قلب باقی انتخابات سینٹرل یونین آف جنرلسٹ کا نامزد باغبال پینل بیس ووٹ لے کر کامیاب یونین آف جنرلسٹ کا جنرلسٹ پینل پندرہ ووٹ لے سکا سینٹرل یونین آف جنرلسٹ نے پریس قلب انتخابات میں جیت حاصل کر کے ہیٹرک مکمل کی انتخابات میں چیف الیکشن کمیشنر کے فرائز ڈسٹرک انفرمیشن آفیسر سردار پرویز نے انجام دیئے سینٹرل یونین آف جنرلسٹ کے نو منتخب اہت دیران میں سردار اکمل عارف صدر پرویز مغل سینئر نائف صدر راجہ رزاق سید امران گیلانی یوسف مغل اجمل گردیزی نائف صدور سید فریاد کازمی سیکریٹری جنرل اجاز مغل ایڈیشنل سیکریٹری جنرل یوسف کشمیری ڈپٹی سیکریٹری جنرل خاجہ ارشد جاوے سیکریٹری مالیات اور آسم شغطائی سیکریٹری تلات منتخب ہوئے الیکشن کمیشنر کے ساتھ زہیر الحسن اور راہ عبدالحفیز نے معاولت کی یاد رہے کہ سینٹرل یونین آف جنرلسٹ باغ آزاد کشمیر کے صدارت سے صدر پریس کلپ باغ سردار عارف اکمل نے استعفہ دینے کے بعد پریس کلپ کے صدارت کا الیکشن لڑا تھا سینٹرل یونین آف جنرلسٹ باغ کے صدارت کے خالی ہونے والی سیٹ پر خاتون جنرلسٹ نازیہ خرشید کو متفق کا طور پر صدر سینٹرل یونین آف جنرلسٹ باغ نامزد کیا گیا نازیہ خرشید آزاد کشمیر کے واحد خاتون جنرلسٹ ہیں جو سینٹرل یونین آف جنرلسٹ آزاد کشمیر کی پہلی زلی صدر نام صدر ہوئی آزاد کشمیر کے سیاسی سماجی کاروباری مذہبی شخصیات کی مبارک بات اور امید کا اظہار کیا سجاد شہید پریس کلب کی نومنتخب قیادت صحافیوں کی فلاہ و بہبود کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی آئین اور قانون کی بالدستی اور جمہوری روایات کے لیے اپنا کردار ادا کرتی رہے گی ایس پی کینٹ اویش شفیق کی ہدایت پر کماربازوں کے خلاف پولیس ان ایکشن ہیر پولیس کی بڑی کاروائی کھچی فارم ہاؤس میں جوے کے اڈے پر چھاپا ستاون جواری کے گرفتار ملزمان بیاسد شہراز جاوید ابوبکر مقبول وغیرہ شامل ہیں ملزمان داش پر جوا کھیلتے ہوئے موقع سے گرفتار ملزمان کے قبضے سے آلات کماربازی باون لاکر پر نکڑی سنتانس موبائل فونس برامت ایس پی کینٹ اویش شفیق ملزمان کے خلاف مقدمہ درش مزید تحقیقات جاری ایس پی کینٹ کی ایس ایچو ڈیفنس اے اصد اقبال ایس ایچو غازی آباد دانیال یونس ایس ایچو ہیر راؤن نئیم اور پولیس ٹین کو شاپاش کماربازوں گداغروں کہبہ خانوں کے خلاف بلا امتیاز کاروائیاں جاری ہیں ملک بھر میں کاغذات نامزد کی جمع کروانے کا سلسلہ اختام کو پہنچ گیا لاہور کے حلقہ این نے ایک سو بیس سے سیڈیر نائف صدر مسلم نگنون مریم نواز نے اپنے کاغذات نامزد کی جمع کرائے جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے سمینہ خاند گھرکی اور سفیان گھرکی نے اپنے کاغذات نامزد کی فارم جمع کروائے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سنم جاوید خان نے کاغذات نامزد کی جمع کرائے سابق ایم پی اے سوہیل شوکت بٹ سیاسی سماجی شخصیت حافظ محمد اکرم مہر یوت راہنما رانہ ازہر عثمان حمزہ حافظ منصف فرمائش جاوید انور آوان اور ملک نواز آوان بھی لاہور کے قومی حلقہ این نے ایک سو بیس سے اپنی قسمت آزمانے کو تیار ہیں تحریک لبائک پاکستان کے طرف سے مقصود الہی نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے منشیات فروشوں کے خلاف گریکنا انجاری ملت پاک پولس کی کاروائی نیشنل بینک کالونی ملت پاک سے بدنامے زمانہ منشیات فروش گرفتار منشیات فروش عزیز لاہور کے مختلف علاقوں میں منشیات فروش کرتا تھا منشیات فروش عزیز کے خلاف مختلف تھاروں میں مقدمہ درش کر لیے ملزم کے قبضے سے بارہ سو کرامچرز پر آمد ایس پی احمد زنیر چیمہ ملزم کے خلاف مقدمہ درش مزید تفتیش جاری جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریکنا انجاری رکھیں گے